بڑی اید تے بڑے پاوے بڑی اید تے بڑے پاوے بڑے پاوے تے کون نہ کھاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال جال ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کا لائٹ فوڈ یوٹیوب چینل پر جانبیں ملیں گی آپ کو مزے مزے کی ریسپیز تو آج کی ہماری ریسپی ہے جی بیف پائے یعنی کہ بڑے پائے ریسپی کا شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے چینل کے سبسکرک پر دیجئے گا ویڈیو کو انٹا کی دیکھیں گا انشاءاللہ بہت ہی زبردہ سے ہمارے بن کے تیار ہوں گے ویڈیو بیف پائے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے لے لیں گے ہم ایک پریسر کوکر پریسر کوکر کے اندر ڈال دیں گے پائے تو دو پائے ہیں میرے پاس یعنی یہ بڑے سائز کی یہ پائے تھے اور انہیں میں نے صاف کر لیا تھا ہمارے گا اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد میں شفٹ کر دوں گا انہیں پریسر کوکر میں اور دو بڑے سائز کی پیاس موٹے موٹے میں نے کار لیے تھے دو ٹیمائٹر وہ بھی موٹے موٹے کار لیے تھے دو ٹیبل سپون میں شامل کر دوں گا ادھر گلیسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ہی شامل کر دوں گا سبز مرس کا پیسٹ دو چمچھی نمک کے نمک شامل کرنے کے بعد اس کے اندر جائے گا جی وانن دو ٹیبل سپون لالوٹس پاودر وان ٹی سپون جائے گا جی اس کے اندر لالوٹس پاودر وان ٹی سپون زیرہ سابت وان ٹی سپون دھنیا سابت چار سے پانچ دالے کالی سابت سبز مرش کالی مرش دو تتیل بادین کے پھون ایک بڑی لائچ سی ایک چھوٹی لائچو کنی پتہ ایک عدد اور سب سے انڈ پہ جائے گی جی شوربے کو بہت ہی ضربل سا ٹیسٹ لالے کے لیے جل بطری تھوڑی سی تقریباً ایک ٹکڑا تقریباً تقریباً ہم اس کے اندر جگ ایک جگ کیوں کلی پانی شامل کریں گے پانی کا ساوا آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں جو ہم چیز پریشنگل میں ڈالیں گے یعنی یہ پائے ہیں یا پھر گوشت ہے تو جب تک یہ لیول کا پانی جو ہے وہ ہمارے جو مکسر ہے ہمارا جو گوشت ہے یا پھر پائے ہیں ان کی لیول تک لائے تو وہاں تک ہم پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے سے مکس کر کے ڈھکر کو بند کر دیں گے اور چولے پر چڑھا لیں گے چولے پر چھوڑا لیں گے فلیم کو کر دیں گے ویٹ کا اس کا رکھ دیں گے ویٹ رکھنے کے بعد جب اس کی ویسا سٹارٹ ہو جائے تو وہاں سے ہم ٹائو سٹارٹ کریں گے تقریبا چالیس منٹ کے لیے ہم انہیں پریشر دیں گے چالیس منٹ ہو چکے ہیں ویٹ اٹھا لیں گے سٹیم اس کی جو ریموو کر لیں گے ریموو کرنے کے بعد ٹھکن کھولیں گے اور دیکھیں گے ہمارے پائے کے کیا کنڈیشن ہے رسول اللہ الرحمن الرحمن ماشاء اللہ جی ہمارے پائے جو بلکل گل چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی نرو ہو چکے ہیں ان کے جو گوشت ہے وہ ہڈی کے ساتھ علیدہ علیدہ سا ہو رہا ہے تو پائے پھر ہی مزیدار سے لگ بہت ہو جاتا تو یہ پوری طرح سے گل جائیں مزید ہم انہیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لے لیں گے ایک کھلے موالا پتیلہ پتیلے کے اندر شفٹ کر دیں گے سارے کے سارے پائے پانی جو تھا ہمارا بلکل وہ پورا پورا تھا اگر زیادہ پانی ہو تو پانی اس ٹائم پر جو ہم اس کا سٹراؤ کے وہاں نکال لیں گے مگر ہمارے پاس پانی زیادہ نہیں ہے اسی پانی کے اندر ہم اسے دو سے تین منٹ ہائی فلیم کے اپ پر پکا لیں گے پانی ہمارا ٹرائے ہو جائے اچھے طریقے سے اس کے اندر ہم شامل کریں گے کھئی کا وارڈ ہاف چمچ کھئی شامل کریں گے یا پھر اپنی مرضی کے لحاظ سے پائے ہیں ویسے بھی اویلی سے ہوتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ گھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر زیادہ اویلی ہو تو آپ بلکل بھی گھی کا استعمال لیکن اگر آپ ٹیسٹ کے لئے تھوڑا سا استعمال کرنا چاہے ہیں تو بلکل تھوڑا سا استعمال کر لیں گے گا اچھی جانسے اسے پھلائے لیں گے اور مکس کر لیں گے گھی کے اندر گھی اچھے طریقے سے اس کی ہم کر لیں گے بنائی کیونکہ یہ بڑے سائز کی ہیں تھوڑے سی پھولنے بھی مشکل ہوتے ہیں وان ٹی سپون شامل کر دیں گے زیرا پاورڈر وان ٹی سپون شامل کر دیں گے اس کے اندر گرم سالہ پاورڈر اور اسے بھی بنائی کر لیں گے پائے کے ساتھ اچھے جانسے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لیں گے تسلی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ لوگ فلیم کے اوپر بنائی کریں گے جب تک کہ ہمارے جب پائے ہیں ان کی فشبو آنا شروع نہ ہو جائیں ہم مسلسل اس کی جب بنائی کرتے جائیں گے اور یہ نیچے بھی نہیں لگے احتیاط کریں گے اس طرح سے جتنا آپ کا برٹن جو ہے وہ کھلا ہوگا اتنے ہی پائے ٹیسٹ فول اور زبردست سے آسانی کے ساتھ بن جائیں گے یہ ہماری جو بنائی ہے جو بلکل مکمل ہو چکی ہے ہم نے اچھے طرح سے اس کی کا لیا بنائی بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر پانی ڈال دیں گے ہم پانی میں نے دو پیالے سے قریب ان پانی کے شامل کی ہیں ہافٹک کے قریب آپ جتنا بھی شوربہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی مطلبہ مقدار میں اتنا پانی شامل کیجئے گا پانی شامل کرنے کے بعد ڈھکن دے گے ہم اسے پانچ مند کے لئے پکا لیں گے تاکہ ہمارا جو یہ پانی کے بوائل آجائے تو پانی کو ہمارے بوائلانا شروع ہو چکا ہے شوربہ جو ہمارا اس ٹائم میں بلکل تیار ہو چکا ہے جتنا آپ شوربہ رکھنا چاہتے ہیں اتنا رکھیں اور بعد میں فلیم کو کر دیجئے گا بند تو میرا جو مطلبہ مقدار میں نے شوربہ رکھنا تھا شوربہ میرا تیار ہو چکا ہے اس ٹائم میں میں اس کے اندر شامل کر دوں گا ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر جس سے ہمارے پائے کے اندر بہت ہی زبردہ سی فشبو آئے بھی شوربے سے اور بہت ہی زبردہ سا فنیور آئے گا دھنیا پاورڈر سے دھنیا پاورڈر شامل کرنے کے بعد اسے ہم ڈھکن دے کے پانچ مند کے لئے ایسی ہی رکھ دیں گے اور فلیم کو کر دیں گے بند بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ مند ہو چکے ہیں ڈھکن اتارتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پائے کے کیا کنڈیشنر تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ سی فشبو کے ساتھ ہمارے بڑے پائے تیار ہو چکے ہیں بن کے کیسی لگی آج کی ریسپی ریسپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ایک دفعہ گھر پر زرو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی زبردہ سے بن کے تیار ہوگی آپ کی ریسپی سینار پر نئیتہ چینل کو قدیجی کے ساتھ سکائب ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں